اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توپی پہننی چاہیے اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے توپی پہناو ہر بچے کو بغیر توپی کے کوئی مسلمان نہیں رہنا چاہیے اور پھر صرف توپی نہیں، کرتا بھی پہناو اور نیچے چاہے پاجامہ پہناو چاہے پتلون پہناو لیکن پتلن کے اوپر کرتہ ہونا چاہیے گھٹنے تک دینی لباس پہنا ہوگے تو دینی تعلیم کا شوق بھی بیدا ہوگا خود بچے میں بھی اس کے ماں باپ میں اور اگر ہیپی لباس پہنا ہوگے انگریزوں کا لباس پہنا ہوگے تو نہ بچوں میں دینی تعلیم کا شوق ہوگا نہ ان کے ماں باپ نے شوق ہوگا لہذا دینی تعلیم اگر آپ کو عام کرنی ہے تو پہلے اسلامی لباس پہنا ہو اسلامی لباس کے بعد میں پھر گھر کا ماحول دینی بنا ہو گھر کا ماحول اگر دینی نہیں ہے تو بچوں میں دین حاصل کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوگا گھر کا ماحول دینی بنا ہو اور یہ جو لباس ہے اس سے تو پوپیولیشن بڑھتی ہے سب مسلمان اگر ٹوپی پہننے لگیں تو مسلمان دس گونے بڑھ جائیں گے سڑکوں پر دس گونے زائد مزلمان نظر آئیں گے ہماری یہاں دیوبن کے قریب میں رولکی ہے وہاں ہندو مسلم فساد ہو گیا ہے مسلمان تھوڑے ہیں ہندو بہت ہیں تو مولانا صاحب رات میں سہاران پور گئے پھر پانچ ہزار ٹوپیاں خرید کر لیا ہے اور رات میں سب گھروں میں سپلائی کر دی اور یہ کہا کہ صبح ہر آدمی ٹوپی پہن کر نکلے اب جب صبح سب ٹوپیاں پہن کر نکلے تو ہندو ڈر گیا سہم گیا کہ رات میں اتنے نئے مسلمان کہاں سے آ گئے فساد دب گیا ہے لہذا میرے بھائیو یہ تو پوپیولیشن بڑھانے کی دشمن پر دھاک بٹھانے کی ایک طریقہ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ڈاڑی نہیں ہے نماز پر نماز پڑھانے کے لئے بھی مسلم پر بغیر ڈاڑی کے خڑا ہو جاتا ہے گویا ہے بغیر ڈاڑی ہونا کمال ہے اور لباس سر سے پیر تک انگریزی لباس ہے تو اب وہ مسلمان کہاں سے نظر آئے دیکھو ہماری یہاں کے ایک مثال ہے اگر بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں چار سردار جی ہوں تو سکھوں کی عورت کو لڑکی کو کوئی چھڑ نہیں سکتا وہ چار سرداری ٹوپا پہنے بیٹھے ہیں اور اسی بس میں اسی ڈبے میں پر نرا مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان عورت کو چھڑتا ہے ہندو کیوں وہ پنرہ بیٹھے ہیں مگر کوئی نظر تو آنے دا اور اگر یہ پنرہ آدمی اسلامی شعار کے ساتھ ڈاڑی والے بیٹھے ہو تو کسی مسلمان لڑکی کو بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں چھڑ دے ممکن نہیں لہٰذا پوپولیشن بڑھا ہو بھائی تو دیتا اللہ مہم ہوگی کسی مسلمان Arc